ہیلو دوستوں، ریحان کے کونسپٹ میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو زندگی میں کبھی نہ کبھی ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پیار میں دھوکہ اگر آپ بھی اس مشکل ستیتی سے گجر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دھوکہ ملنے پر کیا سٹیپس فالو کرنے چاہیے۔ پوائنٹ ایک، اپنے جذبات کو سمجھنا دھوکہ ملنے کے بعد پہلا قدم ہے اپنے جذبات کو سمجھنا۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ گصہ، دکھ یا کنفیوزن اپنے ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے تاکہ آپ انہیں ٹھیک سے ہینڈل کر سکیں۔ پوائنٹ دو، خود سے سچائی سے بات کرنا خود سے سچائی سے بات کریں خود کو جھوٹ اور بہانوں سے نکال کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کی آپ کی فیلنگز کیا ہیں اور آپ آگے کیسے بڑھنا چاہیں گے اس سے آپ کو کلیریٹی ملے گی اور آپ بہتر ڈیسیزن لے پائیں گے۔ پوائنٹ تین، سویکاریتہ اور واسطوکتہ کو سمجھنا دھوکہ ملنے کے بعد سویکاریتہ ایک محتوپون سٹیپ ہے یہ مان لیجیے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ہوا اور آپ کو اس ریالیٹی کو ایکسپٹ کرنا ہوگا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو بھی اپنے آپ کو موو آن کرنے کا رائٹ ہے پوائنٹ چار، اپنے دکھ کو ایکسپریس کرنا اپنے دکھ کو ایکسپریس کرنا ضروری ہے اپنے دوستوں اور پریوار سے بات کریں یا کسی پروفیشنل کاؤنسلر سے ہیلپ لیں جب آپ اپنے ایموشنز کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کو ریلیف ملتا ہے اور آپ کو سپورٹ بھی ملتا ہے پوائنٹ پانچ، سیلف کیر اور پرسنل گروت اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اپنی ہوبیز اور انٹرسٹس کو فالو کریں ایکسرسائز کریں اور ہیلدی لائف سٹائل منٹین کریں یہ آپ کے مانسک اور بھاوناتمک ویل بینگ کے لیے امپورٹنٹ ہے پوائنٹ چھے، خود کو ٹائم دینا خود کو ہیل ہونے کے لیے ٹائم دیں ہر کسی کا ریکوری پروسس الگ ہوتا ہے اور آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا جلدی ریکور ہونے کی ٹینشن کو چھوڑیے اور اپنے ایموشنز کو سمجھنے کا وقت دیجئے پوائنٹ ساتھ، نئے گولز اور اسکیپریشن سیٹ کرنا اپنی لائف کے نئے گولز اور اسکیپریشن سیٹ کریں جو کچھ بھی ہوا اس سے آپ کی زندگی رکنی نہیں چاہیے اپنے ڈریمز اور ایمبیشنز پر فوکس کریں اور ان کی اور آگے بڑھیں پوائنٹ آٹھ، پوزیٹیو ریلیشنشپ آؤٹلک دھوکہ ملنے کے بعد بھی پوزیٹیو آؤٹلک رکھیں پوائنٹ نو، بھوشش کے رشتوں کے لیے سیکھ جو کچھ بھی آپ نے اس سیچویشن سے سیکھا ہے اسے بھوشش کے رشتوں میں اپلائی کریں اپنی باؤنڈریز اور ایکسپیکٹیشنز کو کلیر کریں اور ہیلدی کمیونکیشن کو پرائیورٹی دیں پوائنٹ دس، سپورٹ سسٹم کا فائدہ اٹھانا اپنے سپورٹ سسٹم کا فائدہ اٹھائیں چاہے وہ دوستوں کا گروپ ہو، پریوار ہو یا کوئی پروفیشنل ہیلپ یہ لوگ آپ کو ایموشنل سپورٹ دیں گے اور آپ کو اس چیلنجنگ ٹائم کو ہینڈل کرنے میں مدد کریں گے تو دوستوں یہ تھا ہمارا ویڈیو پیار میں دھوکہ ملنے پر کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو یوسفل لگا تو کرپیا لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اپنے کمنٹس اور فیڈبیک ہمارے ساتھ شیئر کریں میں آپ کو اس ڈیفکلٹ ٹائم میں سب سے بیسٹ وشیج بھیجتا ہوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تیک کیر اور خوش رہیں